اسلام علیکم چوئیس نیوز خصوصی ریپورٹ میں آپ کا خیر مغلب ہے آپ ہیں ایڈیٹر ان چیف چوئیس نیوز محمد محمود عزر کے ساتھ پیش خدمت ہے یہ خصوصی ریپورٹ کہ والدین خدا کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے دیکھئے میروائز کا کچھ کہنا اماموں کا کچھ کہنا خطیبوں کو کچھ کہنا سکول پرنسپل یہ سب ضائع ہے جب تک ہمارے پاس بنیادی فیملی سٹرکچر جو ہے وہ ہمارے والدین ہیں وہ ماں باپ ہیں تو جب تک ماں باپ ذمہ داری نہیں لیتے جب وہ اتنا فوکس کرتے ہیں بچوں پر کہ ہمارے بچے کو بہترین ایڈیوکیشن ملے ڈیوشن ملے اس کو بہترین ایونیوز ملے بہترین سکول ملے بہترین اس کو تعلیم ملے تو ہمیں تعلیم کے ساتھ سا تربیت پر ہم زور کیوں نہیں دے رہے ہیں تربیت جو ہے وہ بالکل لیکنگ ہے آج ہمارے گھروں میں تربیت کا جو مزاج ہے وہ ہے ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ پچھلے ہفتے بھی جو ہم نے ایک کوشش چھوٹی سی کی کہ ہم نے جو ہے جامعہ مسجد میں یہ بات کو یقینی بنائی کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے جو یہ مکتب ہیں دیکھیں مکتب آپ سکول جاتے ہیں سکول میں آپ فارمل تعلیم پڑھتے ہیں لیکن مکتب میں جب تک آپ بچوں کو نہیں بیجیں گے آدھائی گھنٹ آپ بیجیں مکتب میں اور اس میں آپ ان کو بچوں کو جہاں قرآن پڑھائیں گے وہاں پہ اخلاقیات ہمیں پڑھانا ہے وہاں پہ ہمیں کریکٹر بلڈنگ پڑھانی ہے وہاں پہ ہمیں بچوں کو بالکل اگر ہم اندرہ سال تک وہ مکتب میں جاتا ہے آپ دیکھیں گے اس کو اسلام کی بنیادی تعلیمات اخلاقیات دینداری پرہیزگاری سچائی ہمیں یہ ویلیوز دینے ہیں اور یہی ویلیوز کیونکہ مسنگ ہے دیکھیں آج ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ماں واپ صبح نکلتے ہیں دونوں جوب کر رہے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے بچے کے لیے ٹائم نہیں ہے اب بچے کو آپ کیسے ایڈرس کریں گے آپ ان کو فری ہینڈ دیتے ہیں جو بھی بچہ مانگتا ہے آپ اس کو دیتے ہیں اس کو موبائل فون دیں آپ اس کو ل اثرات آپ دیکھئے سوشل میڈیا جہاں پہ ایک اچھی چیز ہے مگر اس کا بھی ہمیں حد رکھ رہے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں ہمیں آچھ آٹھ سال کے چھے چھے سال کے بچے جو ہے موبائل پہ ایسی خرافات دیکھ رہے ہیں ان کے ذہنوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم جو ہے اس کو تو وہ ایک سسٹم بنائے نا تو آئی تنگ یہ ایک بہت بڑا لیکنگ ہے ہمارے لے کہ اکاؤنٹیبلیٹی جب تک ہم نہیں کریں گے دیکھیں سکولز اپنا کام کرتے ہیں ان ٹرمز اف ایڈیوکیشن وہ آپ کو دے رہے ہیں مگر جب تک آپ وہ گھروں میں ماحول نہیں بنائیں گے مالدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لائف میں انٹرسٹ لائف نہیں ہے ان کی سوشل لائف میں آپ کو انٹرسٹ لینا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے بچے کا دوست کون ہے سہیلی کون ہے کن کے ساتھ اٹھتا ہے کن کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا فرنڈ سرکل کیسا ہے اس کا دائرہ کیسا ہے کیسے اس کو کیسے صرف فوکس یہ کہ ہمارا بچہ سکول جانا چاہیے سکول کے بعد وہ جانا چاہیے کیا یہ اکیڈمک یہ جو ہے جو کھلے ہوئے ہیں یہ اس کو نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ اور ہنڈر پرسن لانے چاہیے تاکہ اس کو ایڈمیشن ملیا ہمارا سارا یہی ہماری سب سے بڑی خامی ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے کمپیٹشن اتنا بڑھ گیا ہے سائیکلوجیکل ایشوز بڑھ گئے ہیں ان کی وجہ سے منشیات ایزی منی ڈرگز اس کے بعد خرافات یہ سارا سوشل میڈیا اس کو چیکس اور بیلنسز جب تک ہم کھڑا نہیں کریں گے اپنے سماج میں اپنے معاشرے میں ہم تبدیلی نہیں لاسکے